لیکن عالمی قوتوں نے افغانستان پر جلغار کیا وہاں کی حکومت اور امارت اسلامیہ کا خاتمہ کیا بیس سال جنگ لڑی گئی اور بیس سال کے بعد اب عالمی قوتیں شکست کھا کر چلی گئی کچھ ہمیں سیاسی نتائج اخذ کرنے ہوں گے برطانیہ نے افغانستان پر قبضہ کیا وہاں شکست کھائی شکست کھانے کے بعد وہ ہندوستان پر اپنے قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکا مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں جس طاقت کے غلبے کا غرور لے کر تم ایک کمزور قوم پر چڑھائی کرتے ہو کمزور قوم صرف اپنی استقامت دکھاتی ہے اور اپنے رب پر توقع کرتی ہے سوویٹ یونین آیا اس نے افغانستان پر قبضہ کیا لیکن شکست کھائی نتیجہ آپ نے دیکھا کہ سوویٹ یونین اپنے وجود برقرار نہیں رکھ سکا آج ہم یہی پیغام امریکہ کو بھیجنا چاہتے ہیں اور الاعلان کہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ شکست کھا جانے کے بعد اور شکست کھا کر بھاگ جانے کے بعد اس کو اب حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو دنیا کی سپر طاقت کہہ سکے سپر طاقت کا تمغہ اس کے سینے سے اتر چکا ہے پاکستانیوں ڈرتے کیوں ہو جب ہم ایپ کے سٹیج پہ آتے ہیں حاکمانی صاحب تو تاثر رہی دیا جاتا ہے کہ ختم نبوت ایک غیر سیاسی مسئلہ ہے خالصتاً عقیدے کا مسئلہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دروایا تو پھر سیاست سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور میں تو صرف پاکستان کے پارلیمنٹ کی مثال نہیں دو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی زہل میں کیا ہے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کل ماہ لک نبی خلفو آخر ولا نبی بعدی وسا یکون بعد خلفاء فیکسرون بن اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے سیاست کا معنی ملکی ملی اور اجتماعی امور کا انتظام و انسرام یہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا ایک پیغمبر جاتے تھے دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا اور اب میں آخری پیغمبر ہوں یعنی اب دنیا کی انتظام و انسرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہوگا میرے بعد نبی نہیں آئے گا البتہ میرے نائب آئیں گے خلیفے آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ختم ربوت کا ذکر سیاست کے زیر میں فرمائیں ہم بھی پاکستان میں اپنی فتح کے جنڈے اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے اٹھاتے ہیں اور پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو پنڈی والا ایک بھی مولوی کو وٹ دینے کو تیار دیں گے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے آپ کے اوپر یا نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تمام تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں سیاسی قوت بناو سیاسی قوت نہیں ہوگی تو ساری زندگی غلام ابن غلام ابن غلام بن کر رہا ہوگی آزادی و حریت یہ میری تاریخ ہے آزادی و حریت کے لئے قربانیاں مجھے اپنے اکابرین سے ملی ہیں اگر میں اپنی آزادی و حریت پر کمپرومائز کرتا ہوں تو پھر مجھے اپنے اکابر کا نام لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ایک کمٹ پٹ ہونی چاہتا ہے کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا جد و جہد ہمارے ذمہ ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن استقامت کے نتیجے میں اللہ کامیابی ضرور عطا کرتا میرے محترم دوستو اور آج تو پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ کسی سنجیدہ مجلس پر اس کا تذکرہ کرنے پر ہنسی آتی ہے ڈم میر قسم کے پارلیمنٹ اور ڈم میر قسم کی حکومت اور قوم کے لیے ایک شرمید دے گئی اب پھر خود کہتا ہے کہ امریکہ کا صدر مجھے فون نہیں کرتا اور پھر خود کہتا ہے کہ موڈی میرا فون نہیں اٹھاتا یہ ہے خارج پارلیسی یہ ہے دنیا کی نظروں میں پاکستان کی اہمیت اور آج جب افغانستان کی صورتحال بدلی ظاہر ہے کہ پاکستان اس خطے کا اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے لیکن سلامتی کونسل کا فوری اجلاس جو افغانستان کے حوالے سے بلائے گیا پاکستان کے مندوب کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی یہ ہماری خارج پارلیسی ہے ہم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی اور قوم کو کیا کہا قوم سے کہا گیا ہمارے پاس ستاون ممالک کا ووٹ ہے ستاون ممبر ہمارے ساتھ ہے بعد میں پتا چلا کہ اس فورم کے انسانی حقوق کے اس کمیشن کے کل عراقین ہی سنتالیس ہیں ستاون ہیں ہی نہیں یہ ان کی صلاحیتیں ہیں اور ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ قوم کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اور پھر پتا چلا کہ سنتالیس ممالک میں اور اس فورم پر صرف سولہ ممبران کے دس خد چاہیے تب جا کر قرارداد پیش کی جا سکتی ہے ہمیں قرارداد پیش کرنے کے لیے سولہ عراقین بھی نہیں ملے کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ ہم نے اپنے گردو پیش کو ناراض کیا ہمیں ایک مستحق نظام چاہیے جو آپ کی عقیدے کا بھی تحفظ کرے اور پاکستان کی مفادات کا بھی تحفظ کرے سب ناروں سے کام نہیں چلتا زبانی گفتگو کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک کہ اس زبانی گفتگو کی پیچھے آپ کا عقیدہ نہ ہو اور آپ کا احد پیمان نہ ہو ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت جو پچھلی حکومت میں سالانہ ترقی کا تخمینہ ساڑھے پانچ فیصد اور اگلے سال کیلئے ساڑھے چھ فیصد رکھا گیا تھا حکومت تبدیل ہوئی اور ہمارا سالانہ ترقی کا تخمینہ زیرو سے نہیں جا گیا یہ دن بھی ہم نے دیکھا معیشت کمزور اور آپ دنیا میں تعلقات بنا سکیں گے سوال ہی پیدا ہے غلام بندر رہا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں ہم جہد دیکھنا ہوگا ہمیں ملک کی ترقی کا سوچنا ہوگا ہم پورے ملک میں آئین کی باردستی چاہتے ہیں آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ یہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جنگ لٹتے رہیں انشاءاللہ ہر ملک اور ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے ہمارے پاکستان کی شناخت دین اسلام ہے مذہبی کارٹ کا کیا معنی ہوتا ہے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے جس کا مسودہ اللہ ماشبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ قرارداد نواب زادہ علیہ قدری خان پیش کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان جس میں اللہ کی حاکمیت کا عہد بیمان کیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بات ہوتی ہے قوم کے نمائندے اللہ کی نیابت کا مقام اس میں دیا گیا ہے لیکن مستقل آئید ہمیں ملا سن انیس سو تہتر میں سن انیس سو تہتر میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی اور اس لئے بنی تاکہ ان کے سفارشات پر قانون سازی کی جائے جہاں قرآن و سلط کے منافع کوئی قانون ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے سن تہتر سے لے کر آج آج تک آج تک وہاں پر کوئی دوسری قانون سازی پر نہیں ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر مطابق اسمبلی ان لوگوں سے بھر دی جاتی ہے کہ جن کو قرآن و سلطوں سے دلچسپی نہیں ہوتی اس قانون سازی سے ان کی دلچسپی ہی نہیں ہوتی تو پھر کیسے آئے گا نظام کیسے آئے گی تبدیلی اور پھر آپ ملک کو مضبوط بنائیں گے اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے ساری دنیا آئے گی آپ سے دوستی کرنے کے لئے ساری دنیا آپ سے دوستی کرنے کو آئے گی اور اگر آپ قلاش ہوں گے تو ساری دنیا تمہیں فتح کرنے کے لئے آئے گی یہ فرق ہوتا ہے ہندوستان میں یہی بی جی پی کے حکومت تھی آپ کی معیشت مضبوط تھی تو آج پائے ان کا وزیر آدم بس پر سفر کر کے آپ کے لاہور پر اترائے گا اور آپ سے کہا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں آلو کا ٹرمانٹر کا پیاس کی تجارت کرنا چاہتے ہیں لیکن آج وہی بی جی پی ہے اور اس کا وزیر آدم مودی ہے آپ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے کشمیر کا کیا حشر نشل ہم نے کر دیا ہے آج میں آپ کے اس اجتماع کی وساطت سے مجاہدین کشمیر حریت کانفرنس کے قائدین اور بالخصوص جناب سید علی گیلانی کی وفات پر ان کو خراجی اقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اطاف کریں میرے محترم دوستو انشاءاللہ اسی احد کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا حمد نہیں ہارنا اور انقلاب کے لئے تیار رہو آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس پاکستان پر اسلام کا عالم لہرانہ ہے یہ آپ کے اور ہمارا آدھ ہونا چاہیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اللہ تعالی اس کانفرنس کو قبول فرمائے اس میں ہماری شرکت کو قبول فرمائے تhosہ کساندس کو قبول ملات کرم